میں اپنے بیرونی گیٹ پر بیٹھی گلی میں کھیلنے والے بچوں کو دیکھ رہی تھی جب ایک بچہ ننگے پاؤں میلے کچیلے کپڑے پہنے سڑک پر ریری کرتا ہوا رو رہا تھا آنسوں کے ساتھ ساتھ اس کی ناگ بھی بہ رہی تھی وہ محض دیڑ سال کا ہوگا تپتی دھوپ میں بچے گلی میں کھیل رہے تھے اور وہ ننگے پاؤں روتے جا رہا تھا اسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا میں فوراں سے اٹھی اس بچے کے پاس آ گئی اسے اپنی گود میں بھر لیا اپنے توپٹے سے اس کے آنسوں ساف کیے اس کے پورے ہاتھ مٹی سے ہٹے ہوئے تھے میں نے اس کا چہرہ ساف کیا اسے چپ کروانے لگی اسے اپنے سینے سے لگایا کچھ ہی دیر میں وہ چپ ہو گیا ایک دم کسی نے مجھ سے وہ بچہ چھینہ تھا کہنے لگی اے لڑکی میرے بچے کو کیوں پکڑا ہے تُو نے وہ شاید اس بچے کی ماں تھی میں نے کہا یہ تمہارا بچہ ہے کہنے لگی ہاں تو میں نے کہا تو اسے گلی میں لاوارسوں کی طرح چھوڑ رکھا ہے اسے کوئی اگر اغوا کر کے لے جاتا پھر میری بات سن کر اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اب مجھے گھورتے ہوئے اپنے دروازے کے اندر چلی گئی موں میں نا جانے کیا کیا بڑ بڑا رہی تھی یقیناً مجھے بڑا بھلا کہہ رہی ہوگی حالانکہ اس وقت میری عمر صرف بارہ یا تیرہ سال تھی میں نہیں جانتی کیوں لیکن مجھے بچوں سے بچپن سے بڑا لگاؤ تھا میں ابھی گلی میں ہی کھڑی تھی جب میرے سر پر ایک چپت لگی میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری اممہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی کہنے لگیں کتنی باہر سمجھایا ہے تمہیں گھر کے اندر رہا کر موٹ آتی ہے گھر کے باہر گلی میں گھومنے لگ جاتی ہے چل اندر چل میری ماں نے میرا کان پکڑا کھینچ کر مجھے گھر کے اندر لے گئی میں بار بار اممہ سے کہنے لگی میرا کان تو چھوڑو ماں مگر میری اممہ نے مجھے گھر کے اندر داخل کرنے کے بعد ہی میرا کان چھوڑا کہنے لگی کمبخت تجھے کیوں سمجھ نہیں آتا کہ محول نہیں ہے لڑکیوں کا یوں مو اٹھا کے گلیوں میں گھومنے کا میں تو اپنی ڈیوٹی پر ہوتی ہوں میرا سارا دھیان تمہاری جانب لگا رہتا ہے میں نے کہا اممہ میں گھر میں اکیلی کیا کروں اگر میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوتا تو میں اس کے ساتھ وقت گزار لیتی کھانا تم بنا کر جاتی ہو صفائی میں ایک گھنڈے میں کر لیتی ہو پھر پورا دن گھر میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا میری اممہ کہنے لگی اپنے سکول کی کتابیں پڑھا کر بیٹھ کر میں نے کہا وہ بھی سارا کام کر چکی تھی اس لیے سوچا کہ باہر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ لوں اممہ یہ عورتیں اپنے بچوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلیوں میں کیوں آزاد چھوڑ دیتے ہیں اگر ان کے بچے کوئی اغوا کر لے تو میری بات ابھی میرے موں میں ہی تھی جب میری والدہ نے یہ بات سن کر ان کا رنگ فکسہ ہوا وہ بدحواس سے ہوئیں مجھ سے کہنا لگی چھوڑ ان باتوں کو ان کی ماں جاننے اور ان کی اولادیں جاننے تو بس گھر پہ رہا کر میرا تو سارا وقت یہ سوچتے سوچتے گزر جاتا ہے کہ کہیں تو محلے کے بچوں کو نہ لے لے کے گھوم رہی ہو پھر کہنا لگی میں تھکی ہوئی آئی ہوں مجھے کھانا گرم کر کے دو اور ایک کپ چائے بھی بنا دو میں فوراں سے کچن میں چلی گئی اممہ کو کھانا گرم کر کے دیا چائے بھی بنا کے دی میری اممہ اسی میں خوش ہو جاتی تھی لیکن میں اپنی تنہائی کا کیا کرتی میری ماں ایک نرس تھی اس لئے اس کی ڈیوٹی کا بھی کوئی کام مکرر نہیں تھا صبح وہ ایک منٹ ہسپٹل جاتی دوپہر تک واپس آ جاتی شام کو گھر کے قریب ہی ایک پرائیوٹ کلینک میں بھی جاتی تھی میری والدہ زیادہ تر گائنی کے کیس کرتی تھی نارمل ڈیلیوری بھی میری ماں خود ہی کروا دیتی تھی لیکن اگر سی سیکشن ہونا ہوتا تو پھر ڈاکٹر کے ساتھ وہ سینئر نرس تھی ہسپٹال کی ڈیوٹی تو امہ کی دوپہر کو ختم ہو جاتی تھی لیکن پرائیوٹ کلینک میں اگر رات کو بھی کوئی کیس آ جاتا تو لیڈی ڈاکٹر میری والدہ کو فون کر کے بلا لیتی تھی اس لئے رات کو بھی مجھے کئی گھنٹے اکیلے گھر میں گزارنا پڑتا اب مجھے نین نہیں آتی تھی بار بار ڈر لگتا تھا میرے والد کے انتقال کو بھی کافی سال گزر چکے تھے میں اپنی ماں کی واحد اولاد تھی کبھی کبھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر امہ اتنی محنت کرتی ہی کیوں ہے ہمارے گھر میں تو اتنے افراد بھی نہیں ہے حالانکہ میری ماں کو گورنمنٹ ہسپٹال سے ماہانہ دس ہزار تنخواہ ملتی تھی پرائیوٹ ہسپٹل سے بمشکل پندرہ ہزار لیکن ہمارے گھر میں تمام سہولیات تھی یہاں تک کہ ایسی بھی لگا ہوا تھا اور گھر بھی اپنا تھا ایسی کا بل بہت آتا تھا میں اور امہ دو ہی افراد تھے لیکن میری امہ نے میرا کمرہ الگ بنایا تھا اس میں بھی ایسی لگا ہوا تھا ایک نرس کی نوکری جس کی تنخواہ ماہانہ پچیس ہزار ہو وہ اتنی عیاشیاں تو برداشت نہیں کر سکتی میں سوچتی تھی کہ آخر میری ماں کی اتنی شاہ خرچیاں کیوں ہیں ہم دونوں تو روکھی سکھی کھا کر بھی گزارا کر سکتے تھے پھر میرے گھر میں ساری سہولیات آئیں تو آئیں کہاں سے تھی امہ کی تنخواہ تو اتنی نہیں تھی جب بھی میں یہ سوال اپنی ماں سے کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی یا میرا کان پکڑ کر مڑوڑ دیتی لیکن میرے اندر یہ سوال اب مجھے بے چہن کرنے لگا تھا جیسے جیسے میری عمر بڑی ہو رہی تھی میں اس بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگی تھی یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئے اگلے روز اتوار تھا صبح سبزی والے کی آواز پر میری آنکھ کھلی شہر سے کچھ ہی دور ایک گاؤں تھا جہاں سے یہ سبزی والا ہر دوسرے تیسرے دن تازہ سبزیاں لے کر آتا تھا اور میری ماں اسے اپنے گھر کے اندر بلا کر سہن میں بٹھا دیتی اور اس سے وہ سبزیاں خریدتی اس آدمی کی آواز بڑی عجیب تھی ایسے شور مچاتا جیسے سبزی منڈی میں بیٹھاؤ میں نے کوفت سے اپنے سر کا تکھیا سر کے نیچے سے نکالا اور اپنے کان کے اوپر لے لیا میں سونا چاہتی تھی کیونکہ رات کو دیر سے سوئی تھی اس لیے اس کی ٹیپ ریکارڈر جو شروع ہوئی تو مجبوراں مجھے اٹھ کے بیٹھنا پڑا وہ اممہ کو سبزی دیتا رہتا ساتھ ساتھ اپنے گھر کے مسائل بھی بتاتا رہتا بڑے قصے کہانیاں تھے اس شخص کے پاس میں بیزار ہو کر اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو اممہ اس سے تازہ تازہ سبزیاں لے رہی تھی کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی تمہاری لائی ہوئی سبزیوں میں بڑا ذائقہ ہوتا ہے کہنے لگا ہاں جی چھوٹی سی زمین میرے اببہ نے میرے لیے ورسے میں چھوڑی تھی ساری سبزیاں اسی میں اگاتا ہوں میں تب ہی تو اس کا ذائقہ ہی الگ ہے مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا مسکرانے سے اس کے پیلے دانت مجھے مزید بیزار کر گئے میں نے کہا فضل ہوں یہ کیا تم روز روز سبزیاں اٹھا کر لے آتے ہو اور پھر اتنا شور مچاتے ہو کیا آہستہ نہیں بول سکتے کہنے لگا بی بی جی یہ تو جی اممہ کی محبت ہے جو مجھ غریب کو اتنی اہمیت دے دی اپنے گھر بلا لیتی ہیں ناشتہ پانی دیتی ہیں سبزی بھی خریدتی ہیں ورنہ جی یہ سبزیوں کا ٹوکرا سر پہ اٹھائے گلی گلی پھرتے پھرتے میں تو تھک جاتا ہوں میری حالت خراب ہونے لگتی ہے پانی کا گلاس تک نہیں کوئی پوچھتا یہ تو جی آپ کی والدہ کی ذرہ نوازی ہے بہرحال نہ تو مجھے اس کی سبزیوں سے کوئی سروکار تھا نہ ہی اس شخص سے وہ تیس سالہ نوجوان تھا سبزی بیچنے کے بعد میری والدہ سے کہنے لگا بی بی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بار اپنی بیوی کو آپ کے پرائیوٹ کلینک میں لے آؤں وہ دائی کہہ رہی ہے اس بار تیری بیوی کا کیس بڑا پیچیدہ لگ رہا ہے مجھے ڈر ہے کہیں مر مر آنا جائے پھر کہنے لگا آٹھ ماں بچہ ہے جی اب میری بیوی مر گئی تو باقی کے بچے کون پالے گا سارے چھوٹے چھوٹے ہیں میں جو چائے بنانے کے لیے جا رہی تھی میرے قدم وہی رکھے میں تو سمجھ رہی تھی شاید اس کی شادی ہی نہیں ہوئی اور آٹھ بچے میں واپس پلٹ آئی میری ماں اس سبزی والے سے کہنے لگی ہاں ہاں لے آنا میرے کلینک میں لیڈی ڈاکٹر سے بات کر لوں گی پیسے بھی کم کروا دوں گی کچھ نہیں ہوگا تیری بیوی کو یہ کہہ کر امہ کچن میں چلی گئی کہنے لگی فضلو چائے پی کر جانا وہ کہنے لگا جی جی کیوں نہیں پی کے جاؤں گا امہ کے جاتے میں نے فضلو سے کہا تمہارے آٹھ بچے ہیں کہنے لگا ہان جی آٹھ ماں بھی ہونے والا ہے دعا کریں بیٹا ہو جائے میں نے کہا کیا پہلے ساری بیٹیاں ہیں کہنے لگا نہیں نہیں چار بیٹیاں ہیں تین بیٹے ہیں میں نے کہا تمہاری شادی کو کتنا وقت ہو گیا کہنے لگا نو سال یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی پھر وہ شرمانے لگا کہنے لگا جی بس اللہ کی دین ہے ہر سال مجھے بچے سے نوازتا ہے یہ سن کر میں بڑے غور سے اسے دیکھنے لگی میں نے کہا ایسا کرو اپنا ایک بچہ مجھے دے دو میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے کہنے لگا کیوں دے دوں آپ کو میری اولاد ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں بھلا آپ کو کیوں دوں میں نے کہا میں اسے بہت پیار سے رکھوں گی مجھے بچوں کا بہت شوق ہے میری بات سن کر وہ کہنے لگا نا میں تو اپنی اولاد کسی کو نہیں دے سکتا ہوں نا میری بیوی ایسا کرے گی پھر کہنے لگا جی اپنے بچے کی تو بات ہی ہو اور ہوتی ہے ماں کبھی بھی اپنا بچہ کسی کو نہیں دے سکتی جان سے زیادہ پیار کرتی ہے میری بیوی اپنے بچوں کو یہ احساس ہی بڑا الگ ہوتا ہے جی اپنے وجود میں ایک جان کو پالنا اس کی حرکات کو محسوس کرنا بڑا دل فریب ہوتا ہے جی وہ جانے کس دن میں یہ باتیں کہہ رہا تھا لیکن مجھے پہلی بار ان باتوں کا علم ہوا تھا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بچہ عورت کے وجود میں پرورش پاتا ہے بس یہی سنا تھا کہ ہسپٹل میں ایک خاص کمرہ ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں اوپر آسمان سے بچہ زمین پر بھیج دیتے ہیں اور جن ماں کو اولاد چاہیے ہوتی ہے وہ بچہ پکڑ لیتی ہیں میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی فضلو کی باتوں کو سوچنے لگی پہلی بار میرے اندر ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا کہ میں ایک بچے کو جنم دوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بچہ ہوتا کیسے ہے بچہ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے بہرحال مجھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے عشق تھا میں جب بھی کسی کا چھوٹا سا بچہ دیکھتی تو بے اختیار اسے پیار کرنے لگتی چومنے لگتی ایک بار وہ سبزی والا اپنے دو سال کا بیٹا اپنے ساتھ لے کر آیا کہنے لگا یہ نگوڑا مارا پورا دن اپنی ماں کو تنگ کرتا رہتا ہے اس لیے میں اسے آج اپنے ساتھ ہی کام پر لے آیا تھا وہ بچہ بڑا معصوم تھا میں نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا اس سے باتیں کرنے لگی وہ بچہ مجھ سے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرنے لگا مجھے اس کی معصومانہ باتیں سن کر بہت اچھا لگا اس لیے میں اسے پیار کرنے لگی چومنے لگی فضلو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا بی بی جی کیا آپ کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں میں نے کہا ہاں مجھے بچوں سے عشق ہے تب ہی تو تم سے کہہ رہی تھی کہ اپنا ایک بچہ مجھے دے دو تمہارے پاس تو اتنے سارے ہیں میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا کہنے لگا ایسے تو آرام سے نہیں مل جاتے انسان اپنی اولاد کسی کو نہیں دے سکتا میں نے اس بچے کو جانے سے پہلے بیس کے دو نوٹ پکڑا ہے وہ بہت خوش ہو گیا رات کو میں فضلو کی باتیں سوچنے لگی کہ ایسا بھی کون سا مشکل ترین کام کرنا پڑتا ہے جس کے بعد اولاد جیسی نعمت ملتی ہے مجھے شادی کی خواہش نہیں تھی بلکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شادی ہوتی کیا ہے اور نہ ہی میری عمر ایسی تھی کہ ان باتوں کی سوج بوج مجھے ہوتی نہ ہی میری دوستوں کے ساتھ اس موضوع پر کبھی بات ہوئی تھی لیکن میں بچوں کی دیوانی تھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا بھی اپنا کوئی بچہ ہونا چاہیے جس سے میں جی بھر کے پیار کروں اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھوں کیونکہ گلی محلے اور دوسرے بچوں کو جب میں پیار کرتی تو میری تشنگی نہیں ہو پاتی تھی ان کی ماں مجھ سے چھین کر لے جاتی تھی پتہ نہیں میرے اندر ایسے جذبات کیوں تھے کیوں مجھے ایک نننے مننے سے بچے کی شدت سے خواہش تھی حالانکہ میری عمر کی لڑکیوں کو فیشن کا شوق ہوتا ہے نتنے کپڑے میک اپ یا پھر دوسری ایکٹیوٹیز کا دوسری سوچ جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھی وہ یہ تھی کہ آخر میری ماں پچیس ہزار میں اتنی آسائشیں کہاں سے مہیا کرتی تھی لیکن یہ راز بھی میرے لئے راز نہیں رہا اس کے پیچھے بہت ہی گھنونی حقیقت چھپی ہوئے تھی ایک بار میری ماں رات کو ڈیوٹی پر چلی گئی کیونکہ لیڈی ڈاکٹر نے اسے پرائیوٹ کلینک میں بلایا تھا لیکن اپنا فون لے جانا بھول گئی مجھے ویسے ہی رات کو نین نہیں آتی تھی اپنے گھر پر ہوتی تھی تو خوف ہوتا رہتا تھا اس لیے میں اپنی ماں کے کمنے میں آ گئی اس وقت میری ماں کے فون پر کال آ رہے تھی میں نے سوچا اٹھا کر دیکھتی ہوں کس کی ہے جب میں نے فون اٹھایا تو ایک عورت تھی کہنے لگی میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے تم آج ہی وہ بچہ میرے حوالے کر دینا جسے تم ہسپٹل میں مردہ ثابت کرنے والی ہو کتنے سالوں سے میں اولاد کو ترس رہی ہوں اب تو مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا یہ سننا تھا کہ فون میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا میری ماں یہ کام کرتی تھی اس کام سے وہ لاکھوں کماتی تھی معصوم پیدا ہونے والے بچوں کو مردہ ثابت کر کے ان کی سودے بازی کرتی تھی کتنا بڑا جرم تھا یہ اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت میں نے وہ فون بند کر دیا لیکن مجھے اپنی ماں پر بے تہاشا غصہ آنے لگا وہ کیسے ایک ماں سے ان کی اولادیں چھین کر بے اولاد جوڑوں کو دے دیتی ہیں میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اپنے گھر کی ہر آسائش دیکھ کر میں عورتوں کی سسکیوں اور آہوں کی آوازیں اپنے کانوں میں گونچتی ہوئی سنائی دینے لگی مجھے تو ہر چیز سے وحشت ہونے لگی میری ماں گھر آئی مجھے یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی میں نے کہا امہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے میرے اس سوال پر میری ماں نافہمی سے مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی تجھے پتہ تو ہے بڑی مشکل سے مہینے کے پچیس ہزار کماتی ہوں اتنی آسائشیں کیسے لا سکتی ہیں دو کمروں میں ایسی لگا ہے آئے دن گوشت گھر میں ہر قسم کی سہولیات یہ سب کیسے پچیس ہزار میں آ جاتا ہے دو دو ایسی ہیں ہمارے گھر میں اور پندرہ بیس ہزار کا تو مہانہ بل آتا ہے کیسے پورا ہوتا ہے یہ میری بات پر میری ماں کہنے لگی یہ رات رات کی ڈیوٹیاں بھی دے رہی ہوں اس کے بھی پیسے ملتے ہیں بس ہو جاتا ہے سب کچھ تو آج کیوں پوچھ رہی ہے میں نے اپنی ماں کا موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ دیا میں نے کہا ایک عورت کا فون آیا تھا کہہ رہی تھی بچہ چوری کر کے کب دے رہی ہو یہ سن کر میری ماں کا رنگ فک ہوا وہ مجھ سے نظریں چورانے لگی میری آنکھوں سے بتدری جانسو بہ رہتے میری ماں نے کہا میں صرف ان عورتوں کو بچے دیتی ہوں جن کے پہلے سے ہی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں اور وہ خود یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ بچوں کو پا لیں کیسے لیکن ظاہر ہے ماں اپنی اولاد دینے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی اس لیے میں ان بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے انہیں ایسے ڈرابز پلاتی ہوں جس سے وہ وقتی طور پر بے ہوش ہو جاتے ہیں سب کے سامنے یہ ثابت کر دیتی ہوں کہ بچہ مردہ ہے اور پھر ایسے لوگوں کو دیتی ہوں جو بے اولاد ہیں اس میں کیا برائی ہے یہ ان بچوں کے مستقبل اچھے ہو جاتے ہیں میں نے کہا کیا تم اپنی جگر کے گوشے کو بھی ایسے دے سکتی ہو شاید اسی لیے اللہ نے تمہیں میرے علاوہ دوسری کوئی اولاد نہیں دی کیونکہ تمہارے سینے میں ممتہ کا دل ہی نہیں ہے میری بات سن کر میری ماں کو غصہ آ گیا اس نے میرے موپر زور سے تھپڑ دے مارا کہنے لیکن شرم نہیں آتی ماں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے تمہاری خاطر کر رہی ہوں سارا کچھ تاکہ تمہارا مستقبل اچھا ہو سکے اور ایک تم ہو یہ کہہ کر میری ماں اپنے گمرے میں چلے گئی مجھے اپنی ماں کی خود غرض سوچ پر افسوس ہوا تھا میرے اچھے مستقبل کے لیے وہ اس قدر خود غرض اور اندھی ہو چکی تھی کہ ماں سے ان کی اولادوں کو چھین کر کسی اور کے دامن میں ڈال دیتی تھی تاکہ میں اچھی زندگی جی سکوں مجھے اپنی ماں پر بے تہاشا غصہ آیا تھا اگلے روز جب امی ڈیوٹی پر گئی تو میں گھر سے باہر نکل گئی بس اڈے پر جا کر بس میں بیٹھ گئی لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں کہاں پھر مجھے اس سبزی والے کا خیال آیا مجھے اس کے گاؤں کا پتہ تھا لیکن گھر کا علم نہیں تھا میں اس کے گاؤں میں پہنچ کر بس سے اتر گئی اس سبزی والے کے گھر کا پتہ معلوم کرنا میرے لئے مشکل نہیں ہوا میں نے اس کا نام لیا کہ مجھے فضلو سبزی والے کے گھر جانا ہے تو راہ چلتی خواتین نے اس کا گھر بھی بتا دیا میں اس کے گھر پہنچی تو دروازہ اس کی بیوی نے کھولا پیچھے بچوں کا شور تھا مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کون ہو تم میں نے کہا یہ فضلو کا گھر ہے کہنے لگی ہان جی فضلو کا ہی ہے گھر میں نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے یہ سن کر اس کی بیوی نے بڑی تیکھی نگاہ مجھ پر ڈالی کہنے لگی کیوں ملنا ہے فضلو سے میں نے کہا مجھے اس سے کام ہے آپ اسے بلا دیں وہ مجھ سے بحث کرنے لگی اسی اسنا میں فضلو بھی دروازے کے پاس آ گیا مجھے دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ نرس کی بیٹی ہے پگلی ہٹ پیچھے جب سے تو تھانے دانی بن کے بیوی جی سے سوال جواب کر رہی ہے میرے بارے میں جان کر اس عورت کا لہجہ بدلا وہ خوش ہو گئی میں گھر کے اندر آئی تو فضلو کہنے لگا بی بی جی بڑی بیگم صاحبہ نہیں آئی آپ کے ساتھ آپ اکیلی ہو وہ مجھے بڑے تاجب سے پوچھ رہا تھا میں نے کہا ہاں میں اکیلی آئی ہوں وہ یہ سن کر حیران ہوا کہنے لگا اکیلی کیسے آ گئی بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو اکیلی آنے کی اجازت کیسے دے دی میری بات سن کر وہ پریشان ہوا تھا میں رونے لگی روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی میں نے کہا مجھے اب اپنی ماں کے پاس واپس نہیں جانا اور میری ماں کو تم یہ کبھی مت بتانا کہ میں تمہارے پاس ہوں یہ سن کر اس کی بیوی کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات ابرے کہنے لگی ہم تو پہلے ہی بڑی تنگی میں زندگی کاٹ رہے ہیں بی بی مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس کی بات سے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے وہاں رکھنا نہیں چاہتی لیکن فضلو نے اسے چپ کروا دیا کہنے لگا تو اپنے کمرے میں جا بچوں کو دیکھ جا کر وہ غصے سے فضلو کو گھورتے ہوئے چلی گئی فضلو مجھے ایک کمرے تک لے گیا کمرے کا دروازہ کھولا اس کی صاف صفائی کی کہنے لگا یہ میری ماں کا کمرہ ہے جی جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہے یہ کمرہ تب سے بند پڑا ہے آپ جب تک چاہو یہاں رہ لو فکر مت کرنا جی سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے وہاں رہتے ہوئے ایک ماں ہی ہوا تھا کہ جب فضلو کی بیوی کا اس سے جھگڑا ہونے لگا کہ گاؤں والے باتیں بنا رہے ہیں کس حیثیت سے یہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے فضلو اسے باہر نکالو اس کی ماں کو یہاں بلاؤ میں اسے اب یہاں برداشت نہیں کر سکتی میں اپنے کمرے میں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی کچھ ہی دیر میں فضلو میرے کمرے میں آیا میں جانتی تھی وہ مجھ سے کیا کہنے آیا ہے اور وہی ہوا وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی ماں سے صلاح کر لینی چاہیے اور واپس چلے جانا چاہیے میں نے کہا فضلو مجھ سے نکاح کر لو گاؤں والوں کا مو بند ہو جائے گا میری بات سن کر وہ حیران پریشان مجھے دیکھ رہا تھا میں نے کہا میں واپس اس وقت جاؤں گی جب مجھے بچہ ہو جائے گا پھر میں چلی جاؤں گی مجھے بچہ چاہیے میں سوچ چکی تھی کہ اپنی ماں کو اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گی جب وہ میرے ہاتھ میں بچہ دیکھے گی تو ضرور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا میں اپنا مستقبل تباہ کرنا چاہتی تھی اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب میں ماں بنتی فضلو کہنے لگا آپ بہت چھوٹی ہو جی یہ کام آسان نہیں ہوتا اس کم عمری میں جی وہ سب کرنا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نظریں چراتا ہوا کہنے لگا لیکن میں نے کہا میں کر لوں گی سب تم بس مجھ سے نکاح کرو اور مجھے میرا بچہ دو میں اسی کے سہارے جی لوں گی یہاں سے چلی جاؤں گی میں مجھے اپنی ماں کو دینے کے لیے یہی سزا ٹھیک لگی تھی جس سے میرا مستقبل برباد ہو جائے فضلو نے اپنی بیوی کی ہزار مخالفت کے باوجود مجھ سے نکاح کر لیا مجھے بلکل نہیں پتا تھا شادی کیا ہوتی ہے رات کو جب فضلو کمرے میں آیا تو بڑا خوش تھا میرے لئے گلاب کے گجرے لیا تھا اس نے موہ دکھائی پر مجھے وہ پہنائے تھے لیکن جب وہ میرے قریب آنے لگا تو میرا دل پہلی بار بہت گھبر آیا بڑی شدت تھی اس کے ہر عمل میں میں کم عمر بھی تھی محض تیرہ چودہ سال کی میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے لئے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ بچیوں کی عمر بیس سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن آج سمجھ میں آ گیا تھا صبح میں رو رہی تھی اور وہ مسکرہ رہا تھا کہنے لگا بچہ یوں ہی تو نہیں مل جاتا بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اگلے روز میرے لاکھ انکار پر بھی وہ باز نہیں آیا کہنے لگا کم عمر خوبصورت بیوی کو کون چھوڑتا ہے ایک مہینے میں ہی میری رنگت پیلی پڑ گئی میں حاملہ بھی ہو گئی تھی لیکن لگتا تھا کہ بے جان ہو چکی ہوں فضلو کی بیوی الگ مجھے تانے تشنے دیتی رہتی مجھے لگا جیسے اپنی ماں کو سزا دینے کی خاطر میں نے خود پر ظلم کر لیا بے شک میرے لیے یہ احساس بہت خوبصورت تھا کہ میں اپنا بچہ پیدا کر رہی تھی لیکن میری عمر بہت کم تھی مجھ سے یہ سب کچھ سنبھالا نہیں جا رہا تھا نو ماہ میں نے بڑی عذیت سے گزارے کیونکہ اس حالت میں بھی اس گاؤں کے جاہل سبزی والے نے مجھ پر رحم نہیں کھایا تھا پھر زچگی کی تکلیف نے مجھے موت یاد کروا دی میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا اپنے بچے کو سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کتنا مشکل عمر ہے ایک ماہ بننا میں نے جب فضلو سے طلاق مانگی تو وہ صاف مکر گیا کہنے لگا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا اب تم میری بیوی بن کر ہی رہو گی میں نے کہا میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ مجھے بس ایک بچہ چاہیے میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ لیکن وہ میری سننے کو تیار ہی نہ تھا کہنے لگا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تمہاری قربت مجھے سکون دیتی ہے میں کسی قیمت پر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا وہ ایک گاؤں کا جاہل گمار شخص تھا جس کے لیے عورت بس بچہ پیدا کرنے والی مشین تھی اسے نہ یہ شعور تھا کہ بچے صرف پیدا کرنا مرد کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ ان بچوں کو اچھا مستقبل دینا بھی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی بیوی نے مجھے ایک بار وہاں سے بھگا دیا میں واپس اپنے گھر آئی تو میری ماں میری گود میں بچہ دیکھ کر رونے لگی کہنے لگی یہ تو نے کیا کیا میں نے کوئی جواب نہیں دیا بس فضلو سے خلا لے لی اور اکھیلی بچہ پالنے لگی میں نے آج اپنی ماں سے اس کے کیے گئے جرم کا بدلہ لے لیا تھا اپنی زندگی برباد کر کے لیکن اس چکر میں میں خود کو برباد کر چکی تھی